بھائی جان ہمارا یوٹیور گائیڈ وہ بتا رہے ہیں کہ اس عورت نے گلے کے اندر یہ ایک وہ ڈالی ہوئی ہے نا چینٹ آئی بہتھی ہے لوہے کی اگر یہ ایک ہوگی تو یوں سمجھے کہ اس کی ایک شادی ہے اگر کسی عورت نے گلے میں یہ دو ڈالی ہوئی ہوگی نا تو سمجھ لیں اس کی دو شادی ہیں یار بڑی حیرت انگیز یہاں پہ یہ چیز اچھو اچھو اس نے دامو یہ صرف دامو ہے یہ اس کے بیٹے کی وائف ہے یہ دامو یہاں پہ مکعی کی چلیوں میں صرف دانے نکال رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اوڑتے جو ہیں وہ ایسے اپنا اسمان لے گیاتی ہیں ابھی بیڈ روم کے اندر جاتے ہیں یہ بیڈ روم ہے ان لوگوں کا اس کی جس بندے کا یہ گھار ہے اس کے دو شادی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی ہمیں دیکھیں بچے یہاں پہ آگئے ہیں ہلو اسلام علیکم تو کیا حال جانا بھی آپ سبی کے اور آپ کو میری افریقہ سیریز کیسے لگ رہی ہے آپ نے مہداری کے ساتھ مجھے کمنٹ باش کرنے لازمی بتانا ہے آپ کو اچھی لگتی ہے نہیں اچھی لگتی یا کسی اور طرح کا کنٹینٹ میں منا ہوں تو بھائی جان آج ہم آگئے ہیں جو یہاں پہ بنا ویلج ہے اس سے پہلے آپ کو بنا ٹرائبز کی وہ تکھائی تھی وہ جو سٹکس کو پر چلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں وہاں وہ تجھے سٹپنے ہو جاتے ہیں کٹتب گرہ دکھانے کے لیے اور یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں اس ویلج کے اندر یہ میرے چاروں سیڈوے ویلج ہے ان کے گار وہ دوندر ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ گار ان کے نزدیک نہیں ہوتے تو آج ہم یہاں پہ کرنے والے بجن کیمپنگ اس پہاڑوں کے بیچ میں خطرناک لوگوں کے بیچ میں ٹرائبز کے بیج میں بجن کیمپنگ کرنا بہت مشکل اس کے لیے آپ کا دل جو بڑا ہونا چاہیے ہمیں دیکھیں دیکھیں لوگ کٹھی ہونا شروع ہو گئے ہیں اس رو یہ بچے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ چیک کیجئے ذرا تو آج ہم یہاں پہ کرنے والے ہی کیمپنگ اور فل اجوائی کریں گے آج یہاں پہ یہ ہوتا ہے بجن ایڈوینچر افریقہ میں آنے کا مزہ ہی کچھ علاق ہے اور بھائی جان کتنا مزہ بھی ہیں تو بازوں کا ڈر بھی لگتا ہے جو کچھ کھا ہی نہ جائے ہمیں بکا گئے یہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے سیفٹی کے لیے نجام پہ یہ دیکھیں تلواریں لگائی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اوپر نہیں تھے یہ موبائل یہ موبائل کے لیے اور بھائی جان اتنے خطرناک ہیں یہ دیکھیں تلوار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں وہ شعبہ یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہلو ہمیں 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 آتے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ لوگوں نے یہ وارڈ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے سیفٹی کے لیے لگائی ہوتا ہے یہ ان کے اوپر بھی ایسے جیسے ہمارے جگہ تقسیم ہوئی ہوتی ایسے لوگ اپنے جگہ تقسیم کر لے تو اور سیڈوں پہ ایسے وارڈ لگا دیتے ہیں جیسے یہ وارڈ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے گلے کے اندر یہ چیزیں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں ہیلو یہاں 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 یہ بھائی جان دیکھیں کس طریقے سے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں بڑا مشکل ہو اس کو پورا ٹھٹھاک تیل لگا ہوا ہے اب یہ دیکھیں لوگ جو ہمیں کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہمیں دیکھیں یہ جانا بیگ ہے یہاں پر پرس بخصورت یہاں پر پھال لگتا ہے اور پھال کا جانا یہ بناتے ہیں پرس ہو گیا رہا بھائی جان یہاں پر ٹرائبز ہے بنا ٹرائبز اس طرف یہ دیکھیں کیوٹ کیوٹ ہیلو یہ اس طرف ان لوگوں نے مکہی کاشت کی ہوئی ہے تو اس ویلج کے اندر ایک گھار ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ہے اور ان لوگوں کا یہاں پہ رہنسن کیسا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا بیڈ روم ہے بیڈ روم بھی آپ کو اندر سے جا کے دکھاتے ہیں کہ ان کا بیڈ روم کیسا ہے اور اس طرف جو ہے یہاں پہ کوئی چیز بکائی جا رہی ہے تو یہاں پہ انجرہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ڈال دیئے گئے انجرہ پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہاں سے یہ اٹھا گولا ہوا ہے پانی کے ساتھ اور وہاں پہ اس کوپری پھلا دیتے ہیں اور وہ پک جاتا ہے انجرہ یہاں پہ یہ لوگ جو بیٹھنے کے لیے جیسے یہ گائے کا چمڑا ہے اس کوپر بیٹھتے ہیں یہ گائے کا چمڑا لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ جہاں پہ جمع ہو رہے ہیں ہر بندے گھات میں یہاں پہ یہ تلواریں ہیں چھوڑیاں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹینٹ بھی آگیا ہے آج ہم اسی ٹینٹ میں رہیں گے یہ کھال جو ہے نا یہ نیچے بچھائیں گے ابھی بیڈ روم کے اندر جاتے ہیں یہ بیڈ روم ہے ان لوگوں کا جس بندے کے یہ گھار ہے اس کے دو شادی ہوئی ہیں ابھی یہاں پہ کچھ پکایا جا رہا ہے ہوا ریو ہواٹی ور نیم اسے سمجھ نہیں آرہی انگلیش کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ان کا بیڈ روم کیسا ہے یہاں پہ کچھ نہ اس کے اندر کچھ پکا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا اب اس کو انگلیش کی سمجھ نہیں آتی یہاں پہ دیکھیں یہ چمڑا لوگوں نے یہاں پہ لٹکایا ہوا اکثر یہ اپنا جنا جسم کو یہ اسی چمڑے کے ساتھ دھامتے ہیں لیکن یار دیکھیں کیا ان کا یہ پرانا سسٹم ہے یہ بیڈ روم ہے یہاں پہ اندر ہی چھولا باہر بھی اوپن بھی کچھن ادھر کچھن بھی ہے اور یہ بیڈ روم بھی ہے یہاں اسی کے اندر یہ سوتے ہیں آج ہم بھی یہی پہ سونے والے ہیں تو بھائی جان ابھی ہم آگئے ان کے باقی جو ہاں پہ جو ویلیج بغیرہ اس طرف یہاں پہ یہ ان کی جوار کی فصل کائش کی ہوئی ان لوگوں نے یہ اس طرح ہمارا ٹور گائیڈ ہے اور ہم جا رہے ہیں باقی یہاں پہ جو کھار وگرہ وہ آپ کدھ کھاتے ہیں کیسے ان کا سسٹم ہے اور یہ لوگ کیسے رہتے ہیں یہ لوگ نے اپنا وار لگائی تاکہ جانور وگرہ دوسرے کی خیت میں نیازیں گئیں تاکہ سیفٹی ہو جائیں باقی یہاں پہ یہاں پہ ہے یعنی کہ یہ ویلیج ہے بنا ٹرائب کا بہت خطرناگ لوگ ہیں ہر بندے اکواز تروہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگ کا رہن سین پہ چکن 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 ہاوس چکن ہاوس آش 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 اس کے اندر یہ جو لوگوں نے اپنا سٹور کرتے ہیں ہیلو مین ہیلو مین ہیلو یہاں پر یہ لوگوں نے اپنے چیزیں سٹور کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں سار یہ چھوٹی سولرک بلیڈ ہے یہ گوپن ما بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اپنے یہاں پر جو ان آج ہوتا اس کو سٹور کرتے ہیں باقی یہ ان کا بیڈ روم ہے بیڈ روم کے اندر بھی جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسا یہاں پر سین ہے تو اسٹر بھائی کہہ رہے ہیں اس کی کمزگم بیس آل اس کے لائف ہے اس کے بعد بارکن میں اسے گل جاتا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے کیا ہے کہ یہاں پر یہ مٹی اور یہ چھڑیاں ڈال گئے ان لوگوں نے اس کو بنایا ہوئے اوپر یہ گھاسگرہ کی چھات بنایا ہوئی ہے تو یہ ہے ان کا بیڈ روم ابھی بیڈ روم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی دکھایا ہے ابھی اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں ان کا دروازہ جانا ہے کمزگم اس کی جو ہائیڈا وہ تین فیٹ ہو گئی چلیں جی اندر چلیں ہیلو اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے کیسا ہے یار اندر تو کیا سین ہے اندر دکھا بڑا مشکل ہے جانا یہاں پہ یہ کچھ فکار ہیں اس پر یہ چمڑا ہے رکھا ہوا ہے اور اوپر ان لوگوں نے یہ گیلری بنائی اوپر اپنا جو اسمان ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے سٹور کیا ہوئے جوار کا بھی جب باقی برتن وغیرہ ہو گئے یہ بیڈروم کا اندر سے بھی ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ کوئی سبزی ہوتی ہے اس کا یہ لوگ نے بنایا ہوئے ہیں اس کے اندر جو لوگ پانی وغیرہ آئے ہیں اپنا باقی چیزیں پینے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں ایک اور چیز یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کی خال یہ گائے کی خال اسی گوپر جو لوگ سوتے ہیں اور اسی گوپر رہتے ہیں اندر اتنا زیادہ دونوں ہے کہ یہاں پہ سانس لینا میرے دشوار ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ بکا رہی ہے پاک جلائی جا رہی ہے ان کا اپن کچن بھی ہے اور اندر بیڈروم کے اندر کچن بھی ہے یہاں پہ اس کے اندر پانی ہے یار حمد ہے اس خاتون کی میرا تو سانس نہیں آرہا اور یہ اندر بیٹھی ہی کتنے مزے کے ساتھ جو نسالن بکا رہی ہے وہاں پہ بکھال ہے کسی جانور کی اور یہ پانی نکال کے پھر اس کے ہانڈی کے اندر ڈالے گی جب یہاں پہ نایا کا کنسٹرکشن کیا جاتا ہے تو اس ٹکے سے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں سکس کو کٹ رہا ہے اور یہ نایا یہاں بکا اپنا نایا کمرہ یہاں بنایا جا رہا ہے چھڑیاں کٹ کے لے کے آتے ہیں ان کو نیچے زمین کے اندر گاٹتے ہیں گاٹ کے پھر اس کو صفائی سترائی یہاں بکی جاتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں نیچے ان کا وٹر کا پوائنٹ ہے جہاں سے پورے دیاز والے پانی بھار کے لے گی آتے ہیں باقی یہاں بھی جو پھر چلایا گیا ہے یہ جنابیلی چلایا گیا ہے ان لوگوں نے کھون کے ساتھ یہاں پہ کائے ہوگی یہ جانور ہوگی کھون کے ساتھ یہاں پہ چلاتے ہیں یہ زیادر وہ لوگ کسی کے ساتھ اپنا گوڑی بگرہ کال لیتے ہیں یہ یہاں پہ پرانا سسٹم ہے موسم بہت ہی اچھا ہے ٹھنڈا میٹھا ہے یہ دیکھیں جنابیلی بادل آئے ہوئے ہیں اب یہ کوئر گھر آگیا ہے وہ بھی آپ کو کھاتے ہیں وہ کیسے ہیں ایک چیز ہے کہ وہ جو گھار ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں یہ بالکل نزیگ نہیں مناتے کہتے ہیں یہ ان کا اپنے کلچرل ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے لڑکے کو جانا کمز کم تیس چالی پچاس کائے دیتے ہیں اس کے بعد وہ شادی ہوتی ہے یہ گھر لیکن یہ بند ہے بند اس لئے کیونکہ یہ لوگ مارکٹ کے اندر گئے ہیں آج جمعے رات اور جمعے رات والے نہیں یہاں پہ مارکٹ لگتی ہے ٹھیک ہے تو سب ہی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ سٹور کرنے کے لئے اس کو بنایا گیا ہے امباکی یہ ویلج ایسا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نزیگ نزیگ کروں گے یہ پپیتے گاب ہوتا ہے اس کو لگا ہوا ہے اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ سبزی لگی یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے وہ جو آپ کو پہلے دکھائے تھے وہ برتن لکڑی کے بناتے ہیں وہ انہی کو سکاتے ہیں سکا کے پھر انہی کو برتن منا لیتے ہیں باقی سب سے زیادہ یہاں پہ جوار اور مکئی کی فصل ہیں اس طرف یہ گائے بھاندی ہوئی ہیں اس طرف بھی گائے ہے جی ہلو یہ ٹکری نہ مار دے آرہی ہے میری درہ بس ہی در ہی رو ہی در ہی اچھ ہی لگ رہی ہے اب اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب یہ گاس وغیرہ کار دیتی ہیں یہ لوگ تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو خوشک کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے تاکہ بارش کے پانی سے وہ خراب نہ ہو تو ان کو ایسے لکڑیں مناگنے لکڑوں کو اپر اس کو سٹور کر دیتے ہیں اگر وہ نیچے زمین پر رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا گل جائے گا یہ صرف ایک اور گار ہے یہ صرف یہ والا یہ سٹور کیا ہوئے گھاس یہ بچہ کھڑا ہوا ہے اکیلہ ہی دیکھیں یہاں پہ کتنی بیڈ کنڈیشن ہے یہ چیک کریں یہ گھار ہے یہاں پہ لیکن گھاروالے نہیں ہیں وہ تقریباً مارکٹ کے اندر جا چکے ہیں سارے ابھی وہ شام کو واپسی آئیں گے ان کا نام اچھو ہے اچھو اچھو اس نیم دامو یہ صرف دامو ہے یہ اس کے بیٹے کی وائف ہے یہ دامو یہاں پہ جنب مکہی کی چلیوں میں صفدانے نکال رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ عورتے جو ہے نا وہ ایسے اپنا اسمال لے جاتی ہیں ہیلو ہاں پہ یہ دیکھیں بھائی جن بنہ ویلج کے لوگ شرماتے بھی ہیں اور یہاں پہ یعنی کی ویڈیو سے کیمرے سے شرماتے ہیں باقی یہ ایک اور گھار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کے گھار دور دور ہیں سیم سیم یعنی کی ایک یہاں پہ گھار ہے نا ایک وہ ادھر گھار ہے اس سائٹ پہ وہ جو ہے جگہ وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کے گھار دور دور ہوتے کہتے ہیں ہمارے گھار ناظرینی یہاں پہ یہ اپنا کلچر ہے اس لیے ان کے گھار دور دور ہوتے ہیں باقی آپ کو ان کا بیڈروم بھی دکھاتے ہیں ایک بیڈروم ان کا یہاں پہ ہے میں دیکھیں کیا حالت ہے یہاں پہ اب یہ اس کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر ان لوگوں نے اپنے بیٹھنے کے لئے یہ چمڑا یہاں پر بچھا ہے وہ باقی مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا ہے کیور بی بی سا وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یار یہ بچہ کیسے نیچے پڑا ہوئا ہے مکھیاں اس کو پر بیٹھ رہی ہیں یہ تقریباً ہوگا غالباً ابھی ون ویگ یا ون منت کا ہوگا شاید یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار ایسے نیچے دیکھیں پھینکا ہوئے ہیں لوگوں نے اور یہ اس کی چار دوارے یہ ہے یہ بیٹھ روم ہے جن کا یہ نیچے جوانا ان لوگوں نے چمڑا بچھایا ہوئا ہے اس طرح یہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے پکاتے ہیں اس طرح یہ مرگی ننڈا بھی دیا ہوئے ہیں اسی کے یہ لوگ جو برطن بناتے ہیں برطن ہوگئے اس کے علاوہ برس ہوگئے بھی اسی چیز کے بنتے ہیں جیسے یہ بڑے سائز میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو سٹور کرتے ہیں اس کے اندر شہد ہوگ برطن کے طور پر سٹور کیا جاتا ہے اور یہ پانی پینے کے لئے باقی اس طرح ان لوگوں کے جانور ہوتے ہیں اس سائٹ پر یہ جانور بانتے ہیں یہاں پر بکریاں اور دوسرا یہاں سے یہ گھر کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ رستہ ہے گھر کو ایک اس کا دوسرا رستہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح ان لوگوں نے اپنے جانور بانتے ہیں اور یہ جی دوسرا ان کا بیڈ روم اندر ویسی اتنا اندرہ نظری کچھ نہیں آرہا اوپر سے گھول ہے باقی ان لوگوں نے برطن گرہ رکھے ہوئے ہیں یہ جو درختہ یہ بھائی جان افریقہ کی علامت ہے ٹھیک ہے یہ پورے افریقہ کے اندر ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھول ڈباسا اس کے اندر کیا ہے یہاں پہ شاید کی مکھی ہیں ہمارے ہاں وہ ڈبے رکھتے ہیں پیٹی ہیں ٹھیک ہے وہ روڈ کے سیڈ کو پڑھے ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ شہد لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ گول اس سی کے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر شہد کے مکھیوں نے چھتاب نیورو یہاں پہ شہد دیتی ہیں اور اس درخت کا نام بھائی جن اکاشی آئے یہ سیمبل افریقہ کی جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ قومی پرندہ کون سا ہے قومی جانور کون سا ہے قومی درخت کون سا یہ قومی یہاں پہ درخت ہے اس کا نام اکاشی آئے اور یہ سیڈوں کا بیو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے لیکن یار اوٹ کلاس ہے افریقہ دیکھنے والا ہیں یہاں پہ یہ مکہی اور جوار کھٹھا یہاں پہ کاش کیا گیا ہے یہاں پہ جوار ہے نا وہ اس لیے کہا ہے ریڈ کلر کا اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ آپ کو سروج مکھی دکھاتا ہوں اس کے کلر جو نا وائٹ ہے ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے بلیک کلر ہوتا ہے یہاں پہ لوگ جو نا وہ بلیک ہیں لیکن سروج مکھی وہ وائٹ ہے یہ سروج مکھی کا دیکھیں پھول ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے اس کا کلر جو وہ وائٹ ہے اب اس طرف ان لوگوں نے جونا اپنا وہ تمباکو بیجا ہوا ہے تمباکو کاشت کیا ہوا ہے بیجا ہوا ہے نہیں کاشت کیا ہوا ہے اس طرف جنا ان لوگوں نے تمباکو کاشت کیا ہوا ہے اور ہر جو گھار ہوتا ہے جس کی وہ زمین ہوتا ہے انہوں نے سائر پہ سرکر سے وار لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں بارشیں اتنی زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ آباپاشی کے لئے پانی کے ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہوتے ہیں ٹیوبل نہرے یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اب دیکھیں اس کو ہم کراس کر کے دوسری سیٹ پہ جائیں گے تو یہ یعنی کہ پھر یہاں سے دوسرے بندے کی زمین شروع ہو جائے گی یہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اور اس طرف یہ پانی لینے کے لئے یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اس طرف یہ دیکھیں نہار ہیں پورے ویلیج کے اندر ایک نال ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں یہ صرف ہے وہ ڈر رہا ہے میرے کیا میں سے ٹھیک ہے وہ اپنے سارے کو پر ڈال کے اپنے بالوں کو اس کو صاف کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اکثر ایسا تو کہ چھوٹے چھوٹے ندیاں ہوتی ہیں ان سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پانی جنہ وہاں سے سٹور کر لیتے ہیں ایک جگہ اپر پھر وہیں پانی لے جاتے ہیں لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ایک پورے ویلیج کے اندر ایک نال لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ پانی لے جاتے ہیں پورے ویلیج کے اندر پورے ویلیج کے اندر ایک نال لیجسٹ یہ حساب لگا لیں گھار کافی دور دور ہیں کچھ یہاں پہ گھار ہیں کچھ اس طرف ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کے جنہ اس طرف ہیں اب یہ دیکھیں ایسے آتے ہیں روز ان کے جو مرد اور خواتین زیادہ خواتین ہی پانی لینے آتی تھی کہ اب بھار کے پھر اس کو لے جاتے ہیں یہ جو لیڈیز آ رہی ہیں یہ مارکیٹ سے آ رہی ہیں اپنا سمان وغیرہ سیل کر رہی ہیں جو یہاں پہ ضرورت کا تھا وہاں پہ آ گئے جانور جب وہ پانی پلانے کے لیے لے کے آئی ہوئے ہیں یہ دیکھیں مارکیٹ سے آ رہی ہے اور اس نے بھی یہ چمڑے کی خال اوپر پہنی ہوئی ہے اور سارے کے اوپر یہ دیکھیں کیپ کی سٹکے سے انہوں نے رکھی بھی ہوئی ہے ادا کالی ہے زہر کی نماز ہم نے پڑھی تھے ہوتل کے اندر مارکیٹ کو جب ایکسپلور کے تھا اس کے پر اثر کی نماز پڑھ رہی ہے اس ٹرائب کے اندر بنا ٹرائب کے اندر کیونکہ اثر کا ابھی ٹائم یہاں سے جا رہا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹرائب والے لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اسلام کا نہیں پتا غیر مسلم لوگ ہیں تو ہم نے کوشش تو کرتے ہیں ان کو لیکن وہی زبان کا مسئلہ آ جاتا ہے ایک اور چیز یہاں پہ جو مسلم اور غیر مسلم زینہ آپ اس میں لڑتے جگڑتے نہیں ہیں یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ جب رمضان یہاں پہ آتا ہے کوئی مسلم بھی ہیں یہاں پہ تھوپیہ کے اندر یہ نہیں سارے غیر مسلم ہیں مسلمان بھی یہاں پہ ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو یہ جا کے جو غیر مسلم یہ بھی مسجد منوں کے ساتھ افطاری بھی کرتے ہیں یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں اور دوسری بات جب ہم ایڈی سبابہ کے اندر تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا جب نماز کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے ہم جہاں نماز نکال لے مسجد تو فل ہو گی تھی وہ روڈز کو پر ہم نے جہاں نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا کہ گاڑیاں سارے روک گئیں کاروبار سارے روک گئے نماز کی ٹائم یعنی کہ اسلام کی یہاں پہ اتنی زیادہ یہ لوگ قدر کرتے ہیں غیر مسلم جانب اسلام کی اتنی زیادہ یہاں پہ قدر کرتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے یہ کون سی بات کر رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور جو سکون اور مزہ جو روک سکون ملتا ہے وہ یقین مانے اسی نماز اور اسی سعیدے سے ملتا ہے اللہ پاک ہمارے یہ ٹوٹی پوٹی عبادتے قبول کرمائے آمین یہ تھی یہاں کی ویلج لائف بنہا ہے یہاں پہ جو ٹرائب ہے آپ نے دیکھ لئے کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں ان کا جو سسٹم بلکل سادہ ہے پانی جو وہ نیچے سے بار کے لئے کے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو عورت ہے نا یہ نیچے سے پانی بار کے لئے کے آرہی ہے وہ جو آپ کو نال دکھایا تھا بنا ویلج تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اور بھائیان یہاں پہ آنے کے لئے دل بڑا اور گردے بڑے کر کے آنا پڑتا ہے ویڈ آو ٹور گائیڈ آپ نے یہاں پہ نہیں آنا تو اگر اچھی لگتی ہے تو بھائیان چینل کو سبسکرائب بھی کال لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کال لیں اس طرح گام پہ فالو کرنا یہ تو مست بنتا ہے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نائی ٹریول سیریز ایک نائی ٹریول ویلاغ کے اندر تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ